نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا دوستو آپ ان کو جانتے ہیں کوشش کریے جو بھی پی ایسیل نویسک ہیں وہ ان کو جرور جانتے ہوں گے تو ان کے ہی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ کون سا اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے سیوی کے طرف سے یا کون سا اپ ڈیٹ آ رہا ہے پی ایسیل کے طرف سے تاکہ آپ کو صحیح جانکاری مل جائے تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک کے ایس فیلڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو سبھی جانکاری مل جاتی ہیں پی ایسیل سے سنبندیت اور جتنی بھی پی ایسیل کی جانکاری ہے جو بھی آپ کمنٹس کے مادیم سے پوچھتے ہیں اس کا بھی ریپلائی میں یہاں پر کر دیتا ہوں اور پی ایسیل کی جو جانکاری ہے لیٹیسٹ جانکاری ہو یا آپ کی دوارہ پوچھ گئے پرسن ہو ان سبھی کا جباب میں یہاں پر آپ کو دے دیتا ہوں تو سب سے اچھا فائدہ آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ جو بھی کمنٹس کرتے ہیں اس کا بھی ریپلائی میں آپ کو دے دیتا ہوں تو آپ کو اگلے ہی دن ویڈیو مل جاتی ہے جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس بوکس میں کمنٹ چھوڑنے تو چلیے آپ کر لیتے ہیں ویڈیو شروع دوستو ان کا نام ہے کمل جیت سنگھ اور یہ پرل گروپ کے چیئرمین ہیں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے دوستو تیہار جیل میں یہ بند تھے اور وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اسی سے سمبندیت کچھ جانکاری نکل کر آ رہی ہے تو جس کو ہم دیکھ لیتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سے کچھ سمیہ پہلے کافی لوگ تھے جن کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا تھا تو یہاں پر آپ کو میں ساری جانکاری دینے والا ہوں کس طریقے سے ڈیتھ ہوئی ہے ان کی تو دیکھئے یہاں پر نیو دیلی پرل گروپ چیئرمین کمل جیت سنگھ دوستو ڈیتھ ہو چکی ہے تیہار جیل میں on sunday تو sunday کو ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے دوستو اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان کا دوستو ٹریٹمنٹ چل رہا تھا پچھلے دو دن سے اور جس کے ویسے یہ نہیں بچ پائے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہونے کے باوجود بھی یہ نہیں بچ پائے ہیں اور پچھلے سال تیہیس لوگوں کو دسمبر تیہیس کو گرفتار کیا تھا اور یہ گیارہ لوگ تھے جس کو سی بی آئی نے گرفتار کیا تھا دوستو اور جو یہ گرفتار ہوئے تھے انہوں نے ایک سکیم کیا تھا جو کی ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ سبھی پی ایسیل انویسٹر ہیں تو آپ کو تو پتا ہی ہوگا کیونکہ ویڈیو بنا کر ہم نے آپ کو دے دی تھی کہ ان کی جو گرفتاری ہوئی تھی دیلی چندگڑ کولکتہ بھونیسور اور دوسری سٹی بھی تھی جہاں پر کافی گرفتاریاں ہوئی تھی تو یہ جو پورا معاملہ تھا دوستو ساٹھ ہزار کروڑ روپے کا تھا اور یہاں پر شاڑے پانچ کروڑ انویسٹر سے زیادہ نویسکو کا پیسہ لگا ہوا ہے تو دوستو یہاں پر چلیئے اور بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپک پرسن آرچی جوسی اینڈ سیڈ انہوں نے کیا کہا ہے تو یہاں پر دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سکیم تھا بہت بڑا سکیم تھا اور اس میں بہت ساری جو لوگ سامل تھے ان سبھی کو پکڑا گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں سب کا نام بھی دے رکھا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے چندرابہ حسن ڈلو پریم سیٹ من موہن کمل مہاجن موہن لال اور یہاں پر دیکھیں کمل جیت توڑ تو یہ سبھی لوگ ہیں جو گرفتار کیے گئے تھے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھیں کہ جو ان کے نرمل سنگھ بھنگو تھے ان کو بھی اریسٹ کیا تھا جو کہ سی ایم ڈی تھے پرل گروپ کے دوستو یہاں پر دیکھیں سی ایم ڈی پرل گروپ کے نرمل سنگھ بھنگو تو یہ بھی گرفتار ہیں ابھی تک جو کی فوریسٹ لیمیٹیڈ پی جی ایف بہت سی نویہ تک کہتے ہیں کہ سر پی جی ایف کے بارے میں بتائیے تو پی جی ایف کو بھی نرمل سنگھ بھنگو ہی لیڈ کرتے تھے ان کو بھی گرفتار کیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھیں گے کیونکہ ان کی پرل گروپ کی ایک سنستہ تھی جو اوستریلیا میں ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی جہاں پر یہ بھی سننے کو آیا جو پی ایسیل کے پیسے ہیں ان کو اوستریلیا ڈائیوٹ کیا گیا تھا تاکہ کچھ پیسہ ویدیسوں میں بھی لگایا جائے تو یہاں پر سکھدیف سنگھ ایم ڈی اینڈ پرموٹر ڈائریکٹر تھے پرل ایگرو ٹیک کے تو یہاں پر دیکھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایسیل گروپ جو تھا اس میں بہت ساری چھوٹی کمپنی بنانی تھی پرل ایگرو ٹیک ہو گیا اور پی جی ایف ہو گئی تو اس طریقے کی الگ الگ نویسکو کا جو پیسہ تھا سارا پیسہ پی ایسیل کا ہی تھا جس کو الگ الگ طریقے سے لگایا ہوا تھا تو ان سبی کو گرفتار کیا ہوا تھا دوستو تو ان میں سے ہی کمل جیت جی کی مرتی ہو چکی ہے تو دوستو جتنے بھی پی ایسیل نویسک ہیں اب ان کو پتا چل چکا ہے کہ کمل جیت سنگھ جو کی گیارہ لوگ گرفتار کیے تھے اب اس میں سے دس ہی رہ چکے ہیں یہ تو الگ دا کہ چکے ہیں پر نویسکو کا پیسہ ابھی تک بھی نہیں ملا ہے کیونکہ نویسک بہت زیادہ پریسان ہے تو ڈائریکٹر تو ایسے ہی بس جو بھی کارروائی ہوگی پولیس کے طرف سے وہ ہونی ہونی ہے پر نویسکو کا جو پیسہ ابھی تک نہیں مل پا رہا ہے جو گریب لوگوں کا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کافی دکھ ہوتا ہے تو دوستو اس پر آپ کے کیا کمنٹس ہیں کمنٹس آپ جرور دیں آپ کے کیا ویچار ہیں دوستو آسا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ یہ جانکارین نئی نکل کر آئی تھی تو یہ اپ ڈیٹ بھی آپ کو دینا جروری تھا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد